جس عمران خان کو اڈیالا جیل میں بند کیا گیا ہے اور جس کے پاس تین چار لوگ گئے ہیں اور اس میں سے ایک بندے نے مجھے خود بتایا نا کہ جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو خان صاحب نے پھر میری یہ 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 اس طرح سے کلاس لی تو عمران خان تو فیلال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہیں اور اسی لیے تحریک انصاف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے دیکھیں دوبارہ میں آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام ہان نہیں مان رہا ہان صاحب کے پاس جو بھی مفامت اور ڈیل کی بات کرنے جاتا ہے ہان صاحب اس کی کلاس لگا دیتے ہیں آئیں حامد میر صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اس کے بعد پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ وہاں سے خبر جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے اور ویسے بھی اڈیالا جیل میں صرف پولٹیکل لوگ تو بند نہیں ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں جو بند ہیں تو ان کے ذریعے بھی خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں تو ایک یا دو نہیں تین چار لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس مفامت کا پیغام لے کے گئے اور جو جو مفامت کا پیغام لے کے گیا اور اگر اس کا تعلق طریقہ انصاف سے تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی ہے اور یہاں تک کلاس لی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے اس اڈیالا جیل سے میری ڈیڈ باڈی نکل سکتی ہے لیکن تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے تو پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا میں نے ڈیل نہیں کرنی ہاں مروانہ تو مروانہ دو اب یہ خان صاحب کا رسپونس جو ہے یہ سیاسی رسپونس ہے یا غیر سیاسی رسپونس ہے یہ ایک الگ بیس ہے لیکن جس عمران خان کو اڈیالا جیل میں بند کیا گیا ہے اور جس کے پاس تین چار لوگ گئے ہیں اور اس میں سے ایک بندے نے مجھے خود بتایا نا کہ جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو خان صاحب نے پھر میری یہ 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 اس طرح سے کلاس لی تو عمران خان تو فیلال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہیں اور اسی لیے تحریکہ انصاف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے دیکھیں دوبارہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب یہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو ان کے دور میں جو میرے ساتھ ہوا وہ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نہیں تھے وہ اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب تھے جنرل فیض صاحب تھے کوئی بھی ہے وزیراعظم تو عمران خان تھا نا اس وزیراعظم عمران خان کے پاس میں گیا تھا خود کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اڈیلہ جیل میں بند کیا گیا ہے میں اس کو جیل سے مل کے آ رہا ہوں تو عمران خان نے کہا اچھا شاید مسعود جیل میں ہے وہ ہو ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تو میں نے ان کا بڑا مزاق اڑایا تھا اب وہ عمران خان خود اڈیلہ جیل میں بند ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتا تھا تو ان کو بہت برا لگتا تھا اب میں کمنٹ کر رہا ہوں ان کو اچھا لگے گا اور شباز شریف صاحب کو برا لگے گا تو میں آپ کو یہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی کو مسلسل یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک چلاو اور اسی لیے اب تحریک انصاف جو ہے اس نے تیس مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے تو اگر یہ تیس مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں رمضان کے مہینے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لگتا ہے آپ کو یہ ڈیل ویل کریں گے میرا نہیں خیال یہ کریں گے تو کیا ان کے ذہن میں میر صاحب آپ کیا ریڈ کیا کرتے ہیں ظاہر ہے یہ تو یعنی ان کی ایک پرسنیلٹی بھی ہے کہ یہ سٹرگل کو کیسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ مقبولیت جتنی مرضی ہو وہ قبولیت والا معاملہ تو دور دور تک نہیں ہے دیکھیں جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے وہ عام طور پر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے فیصلہ وہ کر دیتے ہیں تو میرے حال ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے اور جو ڈیل کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ میری فکر نہ کریں میرا اللہ مالک ہے اچھا میر صاحب ون لاسٹ کسچن آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ مگر پہلے ایک آخری سوال یہ میرا صاحب جو پنجاب کابینہ میں بیٹھے ہیں تو do you think کہ اس کو ignore کر دینا چاہیے اور عدالت میں جا کے اس کو بہت زیادہ issue بنانا ضروری تھا یا انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا آپ کی کیا رائے قاضی صاحب پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب لندن سے فلائے کیا اور وہ پاکستان پہنچے اور انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر جب الیکشن کی کمپین چلی تو مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا پاکستان کو نواز دو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے وزارت عظمہ کے امیدوار تھے ٹھیک ہے جی پھر وہ مانسہرہ سے ایک سیٹ آر گئے لاہور سے جیت گئے وہ وزیراعظم کے امیدوار تھے بھائی اب وہ خود وزیراعظم نہیں بنے انہوں نے اپنے بھائی کو وزیراعظم بنا دیا ہے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر مریم نواز چیف منسٹر بن گئی ہے اور کسی اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ نہ بیٹھیں آئینی اور قانونی لحاظ سے آپ بات کریں تو آئینی اور قانونی لحاظ سے نواز شریف صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا وزیر خزانہ جو ہے وہ بجٹ تقریر پیش کرتا ہے جب پنجاب سمبلی میں تو وہ نواز شریف کی تصویر رکھی ہوتی ہے تو یہ ان کی عقیدت ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اب یہ جو عقیدت ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایک پولٹیکل جیسر ہے نواز شریف صاحب کو کبینہ کے اجلاس میں بٹھانا ایک سیاسی پیغام ہے کہ بھائی پنجاب میں تو نواز شریف کی حکومت ہے یہ انہوں نے پیغام دیا ہے اسلام آباد والوں کو جہاں پہ کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی حکومت نہیں ہے کسی اور کی حکومت ہے تو اگر انہوں نے ایک سیاسی پیغام دیا ہے تو آپ کو اس پہ کیا اطراز ہے اگر کوئی اطراز ہے تو آپ مجھے بتا دیں نہیں نہیں I agree with you It's a non-issue بلا وجہ اس کو ہائپ دینے کی کوشت کی جاری میر صاحب یہ جو ابھی ہم KPK کی طرف تھوڑا بڑھتے ہیں ان کا ایک وارنٹ نکلا ہے مجلسٹیٹ صاحب نے تو وہ آئے بھی تھے سی ایم صاحب ملے بھی تھے پی ایم صاحب سے تو کیا یہ ماذرائی آگی بڑھے گی اور اس حکومت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو کیا یہ ایڈوائزیبل ہوگا اور کیا یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں نہیں بالکل میرے خیال سے کہ خیبر پختون خواہ کے چیف منسٹر اور وزیر اعظم شباہ شریف صاحب کے درمیان ملاقات ایک اچھی پیش رفت تھی ملاقات جو وارن گرفتاری جاری ہوا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وارن گرفتاری دراصل اس ملاقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کے اور ہنگامہ رائی کے مقدمات میں ان کو بری کیا جا رہا ہے کال بھی دو مقدمات میں وہ بری ہوئے تھے آج بھی وہ دو مقدمات میں بری ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں عمران خان پہ چار مقدمیں ختم ہو گئے ہیں چار مقدموں میں وہ بری ہو گئے ہیں اور دوسری طرف آپ خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف وارن گرفتاری جاری کروا رہے ہیں تو آپ کو اگر ان سے کوئی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ بات کریں جیسا کہ شباہ شریف صاحب نے ان سے بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب سے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کے وارن گرفتاری جاری ہوں گے تو اس سے پاکستان کے وفاق کی جو چار اکائیاں ہیں ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ ان پہ اثر پڑے گا اور مرکز اور صوبے کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہو گا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بدکسمتی کی بات ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ ایک صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اور پنجاب کی ایک عدالت جو ہے وہ اس کے وارن گرفتاری جاری کر رہی ہے اگر سوچیں آپ کہ اگر کسی پرانے مقدمے میں مقدمے ڈھونڈنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو کسی پرانے مقدمے میں اگر خیبر پختونخواہ سے پنجاب کے کسی سیاستدان کے اس طرح وارن گرفتاری جاری ہو جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیسا لگے گا اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو وارن گرفتاری کی خبر میڈیا پر ہائلائٹ ہوئی ہے تو جو لوگ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ڈی آئی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بنو میں بیٹھے ہوئے ہیں کوہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دل پہ کیا بیٹھی ہوگی یار کہ ہم نے اپنے صوبے کا ایک چیف منسٹر بنایا ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کے اس سے اختلافات ہیں لیکن انہوں نے پنجاب کی ایک دالت سے اس کا وارن گرفتاری جاری کروا دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو سیاسی لڑائی رہنے دیں اس سیاسی لڑائی کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ اس سے پاکستان کے وفاق اور استحقام کے لیے خطرات پیدا ہوں ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن ہی لی حامن میر صاحب کی اس میں انہوں نے ساری تفصیلات بتائی کہ خان صاحب کسی صورت ڈیل کے لیے تیار نہیں ہان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے یا اگر یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں مار دیں لیکن میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا اور ہان صاحب کے پاس جو مفاہمت یا ڈیل کا کوئی پیغام بھی لے کے جاتا ہے تو ہان صاحب اس کی خوب کلاس لگا دیتے ہیں اور ناظرین طریقہ انصاف کے ورکرز نے لیڈرز نے جو مشکلات دیکھیں ان پر جو ظلم ہوئے لیکن اس کے باوجود سب لوگ خاک اور سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں امران حان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی کو لے کا اب ناظرین تیس مارچ کو اسلامباد میں پاکستان تحریکی انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک بھر سے کافلے اسلامباد کے جلسے میں شرکت کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ تیس مارچ جلسہ انتظامیاں ہونے دے پائے گی یا نہیں ناظرین آپ سے بھی گزاریش ہے کہ تیس مارچ کو جلسے میں ضرور شرکت کریں اور مجد دیں انجازت اللہ حافظ